بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کے معاشرے میں بلی پالنے کب ہوتی ماحول ہو گیا ہے لوگ اپنے گھروں میں کیٹ یعنی بلی پالتے ہیں تو شہری حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا شہری حکم کیا ہے یعنی پال سکتے ہیں پال نہیں سکتے ہیں دیکھیں بلی پالنے کے حوالے سے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے بلی پالنا جائز ہے یا ناپسندیدہ کام کتے کے لیے ممانعت ہے کہ جس گھر میں کتہ پلا ہوگا فرشتے نہیں آتے لیکن بلی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اس چیز کی طرف توجہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ بلی حرام گوش جانور ہے اور یہ حکم صرف بلی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام حرام گوش جانور کے لیے حکم ہے کیونکہ بلی خرگوش اور ہر وہ جانور جو پاک ہے لیکن حرام گوش ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اس کا بال آپ کی لباس میں لگا ہوا ہو آپ کا لباس بلی کے یا خرگوش کے بال سے آلودہ ہو اور آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو اگر آپ بلی پالتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال لکھیں اسی طرح سے اس کی نجاست بھی نجیس ہے اس کا پشاو پخانہ نجیس ہے تو اگر بلی یا خرگوش آپ پالتے ہیں تو اس کے پشاو پخانے کی نجاست سے بھی جو احتیاط لازم ہے برتنا ضروری ہے اور اس کا بال اگر آپ کے لباس میں یا آپ کے بدن میں لگا ہوا ہو اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بلی پالتا ہے اور شریع مسائل جو ہیں اس کے بال کے یعنی اس کے پشاو پخانے کی نجاست کے اس کو رہایت کرتا ہے تو بزاتے خود شریعت میں بلی پالنے کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے ہاں کتہ پالنے کے لیے ڈاگ کے لیے ہے کہ جس گھر میں کتہ پالا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے نہیں آتے صرف وہ کتے جو جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں گلے کی حفاظت کرتے ہیں ان کو پالنے کی حفاظت اجازت دی گئی ہے یا جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے عام طور پر کتہ پالنے کی اجازت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ